انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اپنا پہلا جلسہ کر رہا ہوں اور میں آغاز کر رہا ہوں اپنی الیکشن کیمپین کا میں اپنی ساری خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں سارے اپنی پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں گے تیاری کر لیں میں انشاءاللہ اگلے ہفتے دس دن زیادہ سے زیادہ دو ہفتے تک ٹکٹ سارے بانڈ دوں گا میں آپ خود ٹکٹس کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس باری میں خود ٹکٹس دے رہا ہوں ٹکٹس میں اس لیے خود دے رہا ہوں کہ مجھے آخری دفعہ پتا چلا پچھلی باری کہ ہمارے ٹکٹس کے بکے ہیں ہمارے اور ہمارے غلط کانڈیڈیٹس کو پیسے لے کے بنایا گیا تو اس لیے میں اب کسی پہ نہیں چھوڑا سارے میں خود تفتیش کر رہا ہوں میں خود بیٹھ کے ٹکٹس دوں گا خود میں انٹریویو کر رہا ہوں لوگوں کو اور آہستہ آہستہ بلاؤں گا لوگوں کو انٹریویوز کے لیے لیکن اگلے ہفتے دو ہفتے تک انشاءاللہ میں ٹکٹس تقریباً سارے دے چکا ہوں گا جن جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں ملیں گے میں آپ کو یہ کہہ رہا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد پنجاب میں ہم نے سیدھا بلدیاتی الیکشن کروا دینا ہے تو انشاءاللہ ہم ان کو وہاں اکومڈیٹ کر لیں گے اور دوسری چیز کہ اس باری میں پارٹی ڈسپلن کے اوپر سختی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک تو جو ہمارے تحریک انصاف اگر ایک کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو جاتا ہے اس باری ہم نے یہ نہیں کرنا کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہے اس کے لیے اگر جو پارٹی ڈسپلن توڑے گا فوری طور پر ہم اس کو پارٹی سے نکال دیں گے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں پوری اپنی دیانت داری سے کوشش کر رہا ہوں اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کسی قسم کی نہ میں نے سفارش آج تک سنی ہے نہ مجھے کسی قسم کی کوئی لالش کو ہی دے سکتا ہے تو میں اپنی پوری دیانت داری سے ٹکٹ دوں گا اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے پھر کھڑا ہو گیا تو ہم اس کو اس باری پارٹی سے نکال دیں گے ہفتے کو پہلا میرا جلسہ ہے اور مجھے یہ پتا ہے کہ اس وقت ایک پلان بنا ہوا ہے پھر سے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا جب میرے اوپر وزیر آباد میں اٹیک ہوا تو مجھے اس سے پہلے میں کہہ بیٹھا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہوگا اور اس باری پھر مجھے پتا ہے کہ پلان بنایا ہوا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں ہوگا ہی ہے ہی ہے